پاک فوش کے دو ریٹائر افسران پر بغاوت کا جرم ثابت دونوں افسران کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عادل فاروق راجہ اور حیدر رزا مہندی کو سزا سنا دی گئی حیدر رزا مہندی کو بارہ سال اور عادل فاروق راجہ کو شودہ سال قیدے با مشکت کی سزا سنائی گئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت عادل فاروق راجہ اور حیدر رزا مہندی کو جاسوسی اور ریاستی مفادات کے خلاف کام کرنے پر سزا دی گئی دونوں افسران کے رینکس بھی واپس لے لئے گئے ہیں آئی ایس پی آر دونوں سابق افسران پاکستان کے اداروں کے بدنامی کا سبب بن رہے تھے جھوٹی خبروں کو پھیلا کر دشمنوں کو کام کر رہے تھے دفاعی تجزیہ کار برگیڈے ریٹائر مصدود خان کا اظہار خیال یہ بھارتی چینلز کے بڑے فیورٹ تھے ان کو بھارتی ایجنسیوں سے فنڈز آ رہے تھے دونوں پیش نہیں ہو رہے تھے انٹرپول کے ذریعے لائے جائے برگیڈے ریٹائر وقار خان کی گفتگو قوم سلامتی کے تناظر میں یہ اقدام بہت آہم ہے ان دونوں کو دفاع کا پورا موقع دیا گیا لیکن پیش نہیں ہوئے اپنے جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ان کو سزا دینا بہت ضروری تھا دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کی گفتگو پاکستان سے باہر بیٹھ کر بغاوت پر اکسانہ سنگین جرم ہے انہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف ادھر مچا رکھا تھا دونوں کا نام ایسیل میں ڈال کر انٹرپول کے ذریعے واپس بلایا جا سکتا ہے اب ان کا ریڈ وارن جاری ہوگا ماہر قانون راجہ خالد کراشی میں راشد منحہ سروڑ پر آر جے شاپنگ مال میں آتزدگی گیارہ افراد جوان بھاک متعدد زخمی ساتھ کی حالت تشویشناک چھالیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا درجن و دکانیں جل گئیں آٹھ گارڈیوں اور سنارکل کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا گیا کولین کا عمل جاری آگ اور دھویں کے باعث امدادی کارہوائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آگ چھت پر رکھے جنریٹر کی ودا سے لگی چھٹی منزل سے شروع ہونے والی آگ پھیل گئی نوہ لاشنے جناہ سپتال منتقل ایک میت کو سیول اور ایک کو عباسی شہید سپتال منتقل کیا گیا امارت میں کوئی ہنگامی راستہ نہیں تھا دم گھتنے سے مواد میں اضافہ ہوا کوئی راستہ نہ ہونے کی ودا سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ریسکیو ہلکار کا انکشاف اس سنارکلز بھی آگئی لیکن یہ ہے کہ اس سنارکلز کہیں سے بھی لگانے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ پوری بلڈنگ کو کورٹ کیا ہوا ہے پھر ہم لوگ اسٹیریس کے ذریعے یہاں کے جو ہمارے دکان دار ہیں جو ہیں یہ بھی بچا رہے ہیں اپنے ہمارے ساتھ تھے اور فورت فلور سے لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کو اسٹیریس کے ذریعے جو نیچے لے کر آئے ہیں نواز شریف کا دورہ سیالکورٹ شہباز شریف مریم نواز اور اسحاق ڈھاربی ہمراہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچ گئے تاجروں سنتکاروں سے ملاقات شیڈول مسلمک نون کے معاشی وین پر بات کریں گے برابدات بڑھانے تجارت میں اضافے اور کاروباری برادری کے لیے سہولیات پر بات کریں گے نواز شریف فارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے لوگوں کے الیکشن سے زیادہ معاشی مسائل ہیں انتخابات ملک کے لیے ضروری ہیں الیکشن ہو کر رہیں گے اور شاید اسی سے کوئی بہتری آ جائے جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے معاشی مسائل اہم ہوں گے چلے کے دوران کسی کے خلاف دفعہ 164 کا بیان نہیں دیا مری میں چہل قدمی کرنے سے الیکشن مہم نہیں ہوتی جب یہ عوام میں ووٹ لینے نکلیں گے تو انہیں لگ پتا جائے گا کوئی بھی جماعت 172 کا نمبر حاصل نہیں کر سکے گی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو پیپلز پارٹی محفوظ بنا رہی ہے صرف امیروں کے نہیں غریب علاقوں میں بھی کام ہو رہا ہے بلاوت بھٹو کا دوبائی کا دورہ شیڈول تھا ایک ایک جیالہ ڈیلیور کرنے میں مصروف ہے کبھی کوئی کہتا ہے تھرکول کا منصوبہ ہم نے بنایا پیپلز پارٹی حقیقت تھی اور رہے گی ہم عوام کے دلوں میں رہتے ہیں میئر کراسی مرتضی وحاب کی میڈیا ٹاک صدر کو کام سے روکنے اور رہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر آریف الوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا وہ غیر آئین اقدام کے مرتقب ہوئے آریف الوی نے صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے درخواست میں استعدا اشتیار لنگیس گفتگو کا مقدمہ مریم اورنگ زیب کے دوبارہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری لاہور کی انصادات دہشتگردی عدالت تطلب کر لیا سابق وفاقی وزیر کے بریت کے درخواست پر پروسیکیوشن سے جواب طلب جاوید لطیف نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منصوخ کر دی عدت میں نکاح کا معاملہ خاور مانکہ کی شرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف سیشن کورٹ اسلام آباد میں درخواست ہماری ازدواز جی زندگی میں شرمن پی ٹی آئی کی دخل اندازت تک بہت ہی مبارک اور خوشگوار ازدواز جی رشتہ رہا پراغوگی نے میری طلاق ایک ماہ بعد مجھ سے تعاریخ بدلنے کا کہا جس پر میں نے انکار کر دیا خاندانی معاملہ سمجھتا تھا لیکن اب یہ باتیں منظریان پر آ گئی ہیں اس لیے میں عدالت کے سامنے ہوں درخواست موقع خاور مانکہ نے بیان کلم بند کرا دیا سماعت 28 نمبر تک ملتوی سموگ میں کمی نہ آئی داہور کا فضائی میار انتہائی نہ کے سبائی داول حکومت دنیا بھر میں تیسے نمبر پر سموگ کی شرعہ 211 ریکارڈ کراسی کی فضائی مجرے صحت شہر قائد کا دوسرا نمبر سانس لینا بھی مہار سموگ سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے نئی دیلی دنیا بھر میں سرے فیرے اس تعلودگی کے شرعہ 270 ریکارڈ تحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اسپتالوں میں عدویات فراہم کر رہے ہیں ڈاکٹر اپنے فرائز باخوبی ذر انجام دیں اگر ڈاکٹر چھے گھنٹے کی تنخواہ اور کام پین گھنٹے کرے گا تو یہ حضار نہیں ہیلس سسٹم تب تک ٹھیک ہوگا جب ڈاکٹرز اونرشپ لیں گے اگلے چار سے پانچ انوں میں ایکانومیس سے متعلقہ بڑی خبریں آنے والی ہیں پاکستان بہت جل ٹیک آف کرتا نظر آئے گا موسی نظر نقبی کا تقریب سے خطاب اور غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا روز آج بھی اسرائیل اور حماس ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کریں گے گدشتہ روز حماس نے 25 قیدیوں کو رہا کیا تھا رہا ہونے والوں میں بچے خواتین بھی شامل حماس کے جانب سے یہ غمالیوں کے رہائے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تائلینڈ کے وزیر آزم کی اپنے شہریوں کی رہائے کی تصدیق اسرائیل نے بھی 49 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کیا